سڈنی ٹیسٹ ریزوان کی خاتون سے ہاتھ نہ ملانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سب کے دل جیت لئے دراصل دوستو سڈنی ٹیسٹ میش کے اختتام پر قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد ریزوان ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئے قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد ریزوان کے پنگ ٹیسٹ میش کے دوران سابق سٹیلوی ٹیسٹ فاز بولر گلین میگرا فاؤنڈیشن کی خاتون ممبر سے ہاتھ نہ ملانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سڈنی ٹیسٹ میں سٹیلیا نے ایک طرفہ مقابلے کے بعد پاکستان کو آٹھ وکٹو سے شکست دے کر سیریز تین صفر سے اپنے نام کر لی سیریز کا آخری ٹیسٹ میش کینسر کی آگاہی سے متعلق تھا جسے پنگ ٹیسٹ کا نام دیا گیا تھا کل کے اختتام پر قومی ٹیم کے کلالوں نے میگرا کے خاندان سے ملاقات کی مصافحہ بھی کیا تاہم وکٹکی پر بیٹر محمد ریزوان نے خاتون سے ہاتھ نہ ملایا تاہم احتراماً سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ سے ان کا جواب دیا میگرا فاؤنڈیشن چھاتی کے کینسر سے آگاہی سے متعلق کام کرتی ہیں 53 سالہ سابق کینگرو ٹیسٹ کرکٹر نے 2008 میں اہلیہ جین میگرا کے انتقال کے بعد اس کی بنیاد رکھی تھی تو دوستو یہ تھی محمد ریزوان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنے ہی ہوگی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اظہار نیچہ کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں شکریہ